آدھا یہ آکاشوانی ہیں خبروں کے ساتھ میں اسلم بیک وزیراعظم نریندر مہدی نے کہا ہے کہ مکمل ترقی کا مقصد اس وقت تک حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک زراعت کو درپیش چیلنجوں کو ختم نہ کر دیا جائے جی ٹوئنٹی ملکوں کے وزارہ خزانہ اور مرکزی بینک کے گورنرز کی پہلی میٹنگ بینگلورو میں شروع ہو گئی ہے ناغلین اور میگھالے میں ایسیملی انتخابات کی چناؤ مہم اپنے اروج پر ہے بھارت کوریا تعلقات کے پچاس سال پورے ہونے پر کل ہند تائک وندو چیمپینشپ نئی دلی میں شروع ہو گئی ہے اور خواتین ٹی ٹوئنٹی آلمی کپ میں کیپ ٹاؤن میں دوسرے سیمی فائنل میں آج شام انگلین کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نریندر موڈی نے کہا ہے کہ مکمل ترقی کا مقصر اس وقت تک حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ذرعی شعبے کو درپیش چیلنجوں کو ختم نہیں کر دیا جاتا وزیراعظم نے کہا کہ پرائیویٹ اختراع اور سرمایہ کاری ابھی تک اس شعبے سے دور ہیں جس کی وجہ سے دیگر شعبوں کے مقابلے ذرعی شعبے میں بھارت کے نوجوان کم حصہ لے رہے ہیں زراعت اور انداد باہمی کے اداروں سے متعلق آج بجٹ کے بعد کے ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے جناب موڈی نے خاص طور پر کہا کہ اس خامی کو دور کرنے کے لیے اس سال کے بجٹ میں مختلف اعلانات کیے گئے ہیں انہوں نے نوجوانوں سے زور دے کر کہا کہ وہ حکومت اور کسانوں کے درمیان اپنی اختراعات کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہوئے صحیح وقت پر صحیح مشورہ دیں اور پولیسی سازی میں بھی مدد دیں وزیراعظم موڈی نے مرکزی بجٹ دوہزار تیس چوبیس اور پچھلے آٹھ نو سال کے بجٹ میں ذرعی شعبے کو دیگئی اہمیت کا بھی خاص طور پر ذکر کیا وزیراعظم دنیدر موڈی نے صحت مند بچوں کے شوک و سراحہ ہے اس مہم کا احتمام سکندر آباد کے پورے پارلیمانی حلقے میں کیا جا رہا ہے جناب موڈی نے کہا کہ یہ ایک قابل ذکر کوشش ہے جس سے بچوں کو زبردست فائدہ ہوگا وہ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی کی طرف سے کیے گئے ایک ٹویک کا جواب دے رہے تھے جس میں جناب ریڈی نے بتایا ہے کہ اس پروگرام کے شروع میں سکندر آباد پارلیمانی حلقے کی ہر بستی، ہر کالونی اور سوسائٹی میں ہیلڈی بیوی شو کے لیے اندراج کے فارم تقسیم کیے گئے تھے انہوں نے بتایا کہ سہتمند بچوں اور ان کے کنبوں کا سرٹیفکیٹ اور پوشن کٹس دے کر خیر مقتم کیا گیا ہے وزیراعظم درنبودی نے چھتیز گڑھ کے بلودہ بازار بھائٹا پارازلے میں ایک حادثے میں جانے تلف ہونے پر افسوس کا اظہار کیا ہے انہوں نے اس حادثے میں ہلاک ہونے والے ہر شخص کے کنبے کے لیے دو دو لاکھ روپے اور زخمی ہونے والے ہر ایک شخص کے لیے پچاس ہزار روپے کی امدادی رقم کا اعلان کیا ہے انہوں نے متاثرہ کنبوں کے تئیں تازیت کا بھی اظہار کیا ہے اور زخمیوں کی جلد سہتیابی کی دعا کی ہے جی ٹوئنٹی ملکوں کے بزرائے خزانہ اور مرکزی بینک کے گورنرز کی پہلی میٹنگ آج صبح بنگلورو میں شروع ہوئی آغاز کے طور پر وزیراعظم درنبودی نے خطبہ دیا اپنے ریکارڈٹ پیغام میں وزیراعظم نے دنیا کی سرکرتہ معیشت اور مالی نظام کی بااختیار شخصیتوں سے زور دے کر کہا کہ وہ عالمی معیشت میں استحکام اعتماد اور ترقی کو واپس لائیں وزیراعظم نے امید ظاہر کی کہ جو دیگر ممالک عالمی سپلائی چین بڑھتی ہوئی قیمتوں اور خوراک و تبانائی کی یقینی فراہمی کو درپیش چیلنجوں سے متاثر ہوئے ہیں وہ بھی بھارت کی طرح عالمی معیشت کے تہیں اسی مضبط جذبے کی ترسیل کر سکیں گے انہوں نے جی ٹوئنٹی فورم کے شرکہ سے زور دے کر کہا کہ وہ دنیا کے حساس ترین شہریوں پر توجہ دیں جناب موڈی نے کہا کہ عالمی معاشی قیادت کا ایک سب کی شمولیت والا ایجنڈا ہی دنیا کے اعتماد پر مضبط اثر ڈال سکتا ہے وزیر خزانہ نرملا سی ترمن نے اپنے خطاب میں سب سے زیادہ متاثر کرنے والے چیلنجوں پر توجہ دینے اور ان کا مجموعی حل تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے کہا کہ جی ٹوئنٹی سے اس کے ارکان کی تکمیلی طاقت میں اضافہ کر کے ہی پوری دنیا میں زندگی میں یکسر تبدیلی لائی جا سکتی ہے جی ٹوئنٹی رکن ملکوں کے پانچ سو مندوبین، مدوین اور بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندے اس دو روزہ میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے ماسٹر کارٹ کے سابق سی ایو اجے بنگا کو عالمی بینک کے نئے صدر کے طور پر نامزد کیا ہے انہوں نے جناب اجے کو ان کے وطن بھارت میں ان کے کاروبار کے پس منظر کو سراحہ ہے جناب بائیڈن نے جناب بنگا کی اس بات کے لیے بھی تعریف کی ہے کہ انہوں نے آب و ہوا میں تبدیلی سے نمٹنے میں ترقی پذیر ملکوں کی مدد کرنے کے مقصد سے پرائیوٹ فنڈ مہیا کرنے کے لیے خود کو وقف کر دیا ترہیسر سالہ بنگا اب ایک امریکی شہری ہیں اور وہ اس عوضے پر یقیناً فائز ہو جائیں گے اور بائیڈن کی طرف سے جمعیرات کو انہیں نامزد کیے جانے پر اربوں ڈالر کی نگرانی کی ذمہ داری سمال نہ ہوگی یہ خبریں آکا اشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں نگلین اور میگالے میں ایسیملی انتخابات کے لیے انتخابی مہم آخری محلے میں داخل ہو گئی ہے سیاسی پارٹیاں ووٹروں کو راغب کرنے کے لیے اپنی آخری کوششوں میں مصروف ہیں وزیراعظم نرد بودین نے آج نگلین کے دیمہ پور میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کیا اس موقع پر ادارے خیال کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ بی جے پی اور انڈی پی پی کو نگلین میں بڑے پیمانے پر عوام کی حمایت حاصل ہے کیونکہ یہ دونوں پارٹیاں شمال مشرق کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہیں وزیراعظم نے کہا کہ نگلین کے لیے ان کی سرکار کا منتر ہے امن ترقی اور خوشحالی یہی وجہ ہے کہ عوام بی جے پی اور انڈی پی 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 پر بھروسہ رکھتے ہیں پچھلے چند برسوں کے دوران بہت سے نوجوانوں نے تشدد کا راستہ ترک کر دیا ہے وزیراعظم نے کہا کہ پچھلے نو برس کے دوران نگلینڈ میں تشدد کے واقعات میں پچھتر فیصد کمی درس کی گئی ہے اور ریاست کے متعدد علاقوں میں اے ایف پی ایسے کو ہٹا لیا گیا ہے مگھالے میں حکام ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ووٹر ووٹ دینے سے چھوٹ نہ جائے مگھالے میں پولنگ میں صرف تین دن باقی رہ گئے ہیں ریاست کے مختلف خاص طور پر مشکل رسائی والے علاقوں میں پولنگ مرکز قائم کرنے کے لیے تمام انتظامات کر لیا گئے ہیں حکام نے مغربی جین تا ہلز زلے میں واقع عملہ ریم ایسیملی حلقے کے کامسنگ کے مقام پر پینتیس رائے دہندگان کے لیے ایک خصوصی پولنگ مرکز قائم کیا ہے حکام نے خواتین مازور افراد اور بزرگوں کے لیے وسیع انتظامات کیا ہے پانچ لاکھ سے زیادہ مریضوں نے آئیشمان بھارت دیجٹل مشن کے تحت سکین ان شیئر سرویس کا استعمال کرتے ہوئے اوپی دی کے تیز رفتار اندراج کا فائدہ حاصل کیا ہے وزیر سہد منسوک مانڈویا نے ایک ٹویٹ میں اس تیز رفتار اور لمبے قطاروں کے بغیر اوپی دی اندراج کی تعریف کی ہے انہوں نے کہا کہ اس کا آغاز پانچ مہینے پہلے ہوا تھا اور اسی مدد میں پورے ملک کے تین سو پیسٹھ اسپتالوں نے اس نظام کو اپنا لیا ہے مرکزی وزیر دکٹر منسوک مانڈویا نے آج کہا ہے کہ کوویڈ انیس سے معصر طور سے نمٹنے کے لیے بھارت نے پوری حکومت اور پورے سماج کے نظریے کو پہلے سے سرگرم اور مرحلوار طریقے سے اپنایا ہے ڈکٹر منسویا معیشت کی بحالی بھارت کی ٹیکہ کاری اور متعلقہ اخدام کے معاشی اثرات کا انرازہ موضوع کے تحت ایک رپورٹ کے عجرہ کے دوران سٹینڈ فورٹ کے بھارت مذاکرات کے جلسے سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ جیسا کہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارت اس بے مثال رفتار کے تحت ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے ذریعے چونتیس لاکھ سے زندگیاں بچا سکا ہے کھیلوں کی سیکریٹری سجاتہ چتر ویڈی نے آج نیڈلی میں تین روزہ کل ہند ٹائک وندو چیمپینشپ کا افتتاہ کیا یہ چیمپینشپ کوریا اور بھارت کے درمیان سفارتی تعلقات کے پچاس سال پورے ہونے کے موقع پر کرائی جا رہی ہے جس کا مقصد ٹائک وندو میں نئی جان ڈالنے آئے ٹائک وندو کی سرگرمیاں عالمی وبا کے بعد سے سرد مہری کا شکار ہو گئی تھی اس چیمپینشپ کا مطلب دونوں ملکوں کی درمیان بڑے کھیل مقابلوں کے طور پر مستقبل کے لیے ایک بنیاد بھی رکھنا ہے پرکٹ میں آج شام دوسرے سیمی فائنل میں انگلین کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا کل شام آسٹریلیا بھارت کو سیمی فائنل میں پانچ رن سے ہرا کر آئی سی سی خواتین ٹی ٹوئنٹی عالمی کپ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے آسٹریلیا نے بھارت کی جیت کے لیے ایک سو تہتر رن کا نشانہ مقرر کیا تھا بھارت مقررہ بیس اوورز میں آٹھ وکیٹ پر ایک سو سرسٹ رن بنا سکا بھارت کے لیے ہرمن پریٹ کور نے چونتیز گیندوں میں سب سے زیادہ باون رن بنائے اس سے پہلے آسٹریلیا نے توس جیت کر پہلے بل لبازی کا فیصلہ کیا بیتھ مونی کے رن اور کپتان مگ لینن کے نوٹ آؤٹ رن کی بدولت آسٹریلیا نے چار وکیٹ کے نقصان پر ایک سو بھارتر رن بنائے تھے فائنل میچ اتبار کو کھیلا جائے گا اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھیل وزیراعظم دریندر موڈی نے کہا ہے کہ مکمل ترقی کا مقصد اس وقت تک حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ زراعت کو درپیش چیلنجوں کو ختم نہ کر دیا جائے جی ٹوینٹی ملکوں کے وزرائے خزانہ اور مرکزی بینک کے گورنرس کی پہلی میٹنگ بینگلورو میں شروع ہو گئی ہے ناغلین اور میگھالے میں ایسیملی انتخابات کی چناؤں مہم اپنے عروج پر ہے بھارت کوریا تعلقات کے پچاس سال پورے ہونے پر کل ہن تائک وندو چیمپینشپ نئی دلی میں شروع ہو گئی ہے اور خواتین ٹی ٹوینٹی عالمی کپ نے کیپ ٹاؤن میں دوسرے سیمی فائنل میں آج شام انگلین کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا اسی کے ساتھ خبروں کا یہ گولٹن ختم ہوا موسیقی